اسلام علیکم گائز وارکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش ہوں گے جہاں ہوں گے اور بہت زیادہ لائف انجوائی کر رہے ہوں گے اور یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا ویلنٹائن ڈی کا گیپ ویسے تو ویلنٹائن ڈی نہیں بنایا تھا بس جز جو ہے فلاور اور چوکلیٹ لے کر آ گئے تھے تو میں نے اس وقت کی کلپ بنائی تھی تو یہ ابھی میں ایڈ کر رہی ہوں تو آج کا جو ولاغ ہے وہ ہے اوورال لہور ایکسپلورنگ کا یعنی کہ ہم نے کیا لہور ایکسپلور ابھی تک ہم اتنے ٹائم ہو گیا تھا یہاں پر لہور میں ہو گیا اتنا ٹائم اور ہم لوگ ایسی بہت سی جگہیں جو ہم نے نہیں دیکھی تو ہم لوگ آئے تھے یہاں لہور میوزیم اور یہ ہم لوگ فرس ٹائم آئے تھے ہمارے آئے تھے گیسٹ وغیرہ تو ہم ان کو گھومانے کے لئے یہاں پر لائے تھے اور میں نے کہا آپ لوگ کے لئے کلپ بناوں ہم لوگ لہور زو بھی گئے تھے بہت وہ کلپ میں نے ایڈ نہیں کی کیونکہ لہور زو میں آپ لوگ کے ساتھ بہت بار شیئر کر چکی ہوں تو بچے بھی تھے تو بچوں نے زو وغیرہ گھومنا تھا اور بڑے تھے تو بڑوں نے میوزیم گھومنا تھا تو ہم نے کہا پہلے بچوں کو زو گھوما دیں اور زو کے بعد جو ہے ہم لوگ جائیں گے لہور میوزیم اور اب ہم لوگ یہاں پر جو ہے آئے ہیں لہور میوزیم اور میں نے آپ لوگ کے لئے کافی ساری کلپ بنائی ہے اور پورا اوورال بنایا ہے دکھایا ہے آپ لوگوں کو سارا جو میں نے دیکھا ہے ساری چیزیں تو وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہاں لہور کی بلڈنگز رہے ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جو یہ اس طرح سے ریڈ بریڈ کلر کی بنی ہوتی ہیں بہت خوبصورت پرانے زمانے کی ابھی تک جو ہے وہ بنی ہوئے ہیں جس طرح سے کلہ ہے بادشاہی مزد ہے تو یہ سب بھی جو ہے بہت خوبصورت بلڈنگز ہیں تو یہ جو انٹیک بلڈنگز ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہے یہاں پر میوزیم میں آپ کو لہور کی سخافت اور بہت سی جگہوں کی سخافت نظر آئے گی دیکھنے میں یہاں پر آپ کو ہندو مذہب کی چیزیں ہیں سکھ مذہب کی چیزیں ہیں اور جو پرانے ایشن چیزیں ہیں انٹیک چیزیں ہیں آپ کو یہاں پر سب جو ہے وہ نظر آئیں گی یعنی کہ اوورال ایک بہت زبردست میوزیم ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں ایسی چیزوں کو تو آپ لوگ لگر نوہر میں ہیں تو ضرور وزٹ بہت سو لوگوں نے کیا اور جو نے نہیں کیا تو ان کے لیے میں کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور وزٹ کریں تو ساری چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ ساری تو نہیں اوورال بہت بڑا میوزیم تھا لیکن یہ کہ کچھ چیزیں جو مجھے اچھی لگی کہ مجھے لگا کہ آپ لوگ کو دکھانی چاہیے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو دیکھئے اور انجوائے کریں جو یہ پورا اوورال بلوگ ہے یہ ہم لوگوں کا پورا لہور گھومنے کا ہے اور لہور کا ہے کہ ہم لوگ کہاں کہاں گئے تقریباً ہم لوگ ساری جگہ گئے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیکھیں اور انجوائے کریں موسیقی 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 اور یہاں پر یہ جو اتنے خوبصورت سے زبردست سے بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے تو یہ بہت ہی مجھے اچھے لگ رہے تھے یہاں پر جیسے ڈیفرنٹ فیزیس آف مسلم نماز اور ارثی اور جس طرح سے ہندو پوجہ کرتے ہیں اور جس طرح سے شیعہ جو ہے وہ کرتے ہیں اپنا مطبع سارے مذہب کی جو ہے کلچر جو ہے وہ ڈسکرائب کیے ہوئے تھے تو یہ چیز مجھے بہت زبردست لگی یہاں پر ایک یہ چیز مجھے بہت اچھے لگی تو یہاں پر جو ہے سارے کلچرز وہ ڈیفائن کیے ہوئے تھے اور ڈمیز کے طور پر تو یہ ایک اچھی چیز تھی بہت زبردست چیز تھی کہ بندہ سارے کلچرز کو اگر نہیں جانتا تو وہ یہاں پڑھا کر دیکھ سکتا ہے اور یہ والا آرٹ تو مجھے بہت زبردست لگا جو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں تھی جس میں انہوں نے سب دکھایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے کس طرح سے ہندو مذہب کے لوگ جو ہے وہ پوجہ کرتے ہیں مطبع یہ سب ساری چیزیں جو ہے کچھ بتائی ہوئی تھی اور بتایا ہوا تھا کہ کون کیا ہے سارے اوکیوپیشنز لکھے ہوئے تھے اچھا میزیم کے بعد ہم لوگ گئے شاہی کلہ کلہ کے بعد جو ہے مزید گئے تھے تو کلہ بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر کلے کے باہر جو ہے وہ کافی جو ہے چیزیں جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی اچھی کیوٹ کیوٹ سی بھی ہوتی ہیں تو ہم لوگوں نے خیر کچھ نہیں لیا ایسی کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں کی اور لیکن ہم لوگ ویکنڈ پر گئے تھے اور اتنا زیادہ رش تھا مطلب ہم لوگ ویسے بھی ہم لوگ جا چکے ہیں لیکن ہم نے کبھی اتنا رش نہیں دیکھا لیکن ان ایکسپیکٹڈ رش تھا بہت زیادہ رش تھا یا تو ایسا تھا کہ لاہور کا موسم جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہو گیا یعنی کہ اب جو ہے وہ بہار کا موسم آ گیا ہے تو موسم یہ ہے کہ کچھ سردی کم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے میرا خیال ہے لوگ زیادہ نکل گئے اور اب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے اللہ ام اکبال کی قبر پر ان کی جو ہے فاتحہ خوانی کرنے کے لئے تو میں نے فاتحہ خوانی کی یہاں پر اور بس تھوڑی در دعا مانگی اور ہم لوگ یہاں سے چلے گئے اور اب ہم لوگ جو ہے وہ قیلعہ کے بعد اور یہاں پر تقریبا ہمیں مسجد اثر کا ٹائم ہو گیا تھا ہاں اثر سے ہم تھوڑی در پہلے یہاں پر آئے تھے تو ہم لوگ جو ہے اب یہاں پر آئے تھے بس ہم لوگ نے تھوڑا سا دیکھا گھوما اور جو ہے اثر کی ازان ہو گئی تھی تو مردوں نے جو ہے وہ اثر کی نماز پڑھی ماہا پر تو بہت ہی خوبصورت جو ہے ہماری یہ سخافتیں ہیں بہت خوبصورت یہ کلچر ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے مطلب یہ ہمیں دیکھنی چاہیے آنی چاہیے اور بہت سے ٹیورسٹ آئے ہوئے تھے یہاں پر دیکھنی کے لیے ان سب چیزوں کو اور ویکنڈ تھا تو اتنا زیادہ رش تھا بہت کیونکہ ہم لوگ صبح سے نکلے ہوئے تھے ہم لوگ زو گئے میوزیم گئے پھر جو ہے کلہ گئے اور اب ہم لوگ بادشاہی مسجد آئے اب ہمیں اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا منارے پاکستان دیکھیں گے منارے پاکستان ہم لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے تو فاؤنٹنز دیکھنے کے لیے گئے تھے بٹ انفرشنٹلی جو ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملے کیونکہ وہاں پر جو ہے کچھ کام چل رہا تھا تو اس وجہ سے وہ ہم نہیں دیکھ پائے کلہ کی کلپس ہیں جو میں میں آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہی ہوں تو ہم لوگ کلہ وغیرہ بھی گھوم رہے تھے ہم لوگ مسجد کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کلے کی طرف آئیتے کیونکہ ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا ہم لوگ جو ہے وہ نہیں پورا گھوم پائیتے تھے ہم مسجد کی ٹائمنگ تھی مسجد جو ہے وہ اثر کے بعد بند ہو جاتی ہے مطلب وہاں پہ لوگوں کو جانے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے منا کر دیتے ہیں تو ہم لوگ نے کہا پہلے ہم جو ہے وہ کلہ دیکھ لیں کلہ بھی بند ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی دیکھ رہے تھے کیونکہ ٹائم ہمارا کافی ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے کافی تھک گئے تھے اور گھر آئی تھی گھر آ کر میں نے بنائی کڑھائی تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو اسی کمپلیٹ ریسپی چاہیے سٹیپ بائی سٹیپ تو بتائیے گا ضرور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو ایک اوبرویو دے دیتی ہوں کہ میں نے آئیل لیا ہے اور آئیل میں 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 نے لستore دڑکو ہلکا سا جو ہے وہ فرائی کر کے اب میں چھکن کو جو ہے وہ گولڈن کالر دوں گی جیسے چھکن کا جو کالر ہے وہ گولڈن ہو جانے چاہیے ساشیٹھین کا کالر چینج جنے چاہیے اچھا سے میں چھکن کو فرائی کروں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹومیٹوس رکھ دوں گی ٹومیٹوس میں نے اس طرح سے رکھے تھے کہ مجھے وہ ٹومیٹو کے جو چھلکا ہے وہ اتارا تھا تو میں نے اس کو بالکل ایسے اوپر رکھ دیئے تھ وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے رکھے تھے حاف کٹ کر کر تو حاف کٹ کر کر جب میں نے ٹومائٹو رکھ دیئے تھے میں نے رکھ دیا ہے اور اب میں منڈگو پیل کر لوں گی بہت آسان ہے یہ جو ہے بھاپ میں ہی جو ہے وہ اچھے خاصے گل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کو میش کرنا اور بہت اچھی سے آرام سے جو ہے یہ پک جاتے ہیں بس اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو پیل کر لیا تھا اس پہ میں نے کالی مرچیں نمک تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی پیسیوی مرچ اور بھونہ کٹا زیرہ جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا بھونہ کٹا زیرہ جو ہے میں وہ جو ہے پریزرف کر لیتی ہوں اس کو بھون کر کوٹ کر جو ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں اور جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ڈال دیتی ہوں تو میں نے اس کو تھوڑا سا سوسی رکھا تھا کیونکہ جائرہ گھر میں جب بنتا ہے تو تھوڑا سا سوسی اچھا لگتا ہے بہت زیادہ بھونہ ونہیں اچھا تھا پھر ب میرے کڑھائی کی ریسپی ہے اگر آپ لوگوں کو اس کی پوری ریسپی چاہیے تو مجھے بتائیے گا میں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ریسپی شیئر کر دوں گی تو یہ دیکھیں میرا بھونہ کٹا زیرہ میں اس طرح سے بھونکے کوٹ کے رکھ لیتی ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے اس کو تھوڑا سا سوسی رکھا ہے اور اس میں میں نے ہری مرچے بھی ایڈ کر دی مرچے آپ کو جیسی پسند ہو آپ کو ایڈ کر سکتی ہیں اور یہ دیکھ سوسی رکھا ہے اور اس کو تھوڑا سوسی رکھا ہی تو اس کے بعد میں میں اس میں لاز دوں گی دھنیا اور ہری مرچے جو لیمن آپ کو لیمن پسند ہو آپ اس میں لیمن پر ایک کر سکتی ہیں اور ہری مرچے میں اس میں لاز دوں گی یہ تھی میری کڑھائی کی ریسپی اور یہ تا آج کا بلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ